سلام علیکم مجھے اینرڈز آرد کا جانباہ ٹوپیک کا وہ ہے انرجی اینڈ مومنٹک ان الیکٹر مگنیٹک ویو ہم لوگوں نے اینڈی ٹو کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اس سیریز میں ہم ان ٹوپیک پر پچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں تو یہ دیکھتے جائیں آج کے لئے جو مرم باس ویڈیو نیبر 11 ہے اس کا سی پارٹ ہے انرجی اینڈ مومنٹک ان الیکٹر مگنیٹک ویو تو آنے والی ویڈیوز میں ان ٹوپیک پر بات کرنے کوشش کریں گے تو آئی اس کو سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہم گریفت کی بوک کو فالو کر رہے ہیں تو اس لئے ہم بوک اکارڈن ہی چلیں گے انرجی اینڈ مومنٹک ان الیکٹر مگنیٹک ویوز انرجی پر یونٹ وولیم ان الیکٹر مگنیٹک فیلڈز ایز یہ ہم انرجی ڈینسٹی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں یعنی کہ ہم نے یہ پر سٹڈی کیا تھا کانٹینیوٹی ایکوشن کو کانٹینیوٹیوکیشن کو ہم نے جب ہم نے دیکھا تھا اس میں یہ فارمولا ہم نے یوز کیا تھا یعنی کہ یہ دیکھیں یہ والا اکی یہ فارمولا انرجی ڈینسٹی ہے تو یہ فارمولا ہم ہم ادھر یوز کر رہے ہیں تو اب کیا ہے ان دی کیسہ اب مونوکرومیٹک پلین ویو کیا ہے ایکوشن بر 48 کیا ہے یہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈیٹیلمنٹ ڈسکس کیا ہوا ہے وہ مارے پاس یہ ہے اوکے یہ مارے پاس یہ ہے اس کی کولا ہے یہ الیکٹرک کا کمپوڈنٹ ہے یہ مگنیٹک فیلڈ ہے تو اب کیا ہے ان کے ساتھ مونوکرومیٹک ویو میں ہم کیا کریں گے جو مارے پاس بھی ہوتا ہے وہ اگر ہم مگنیٹک فیلڈ کو اگر ہم انٹرمز اف ایلیکٹری فیلڈ لکھیں تو ہم اس طرح لکھیں گے مگنیٹک فیلڈ ہے انٹرمز اف الیکٹری فیلڈ اس طرح تو one over c score کیا ہوتا ہے یہ ہم کافی مطبعوں اس پر ڈسکس کر چکے ہیں تو آنے والی ویڈیوز میں بھی انشاءاللہ اس پر ڈسکس کرنے کو شک کریں گے اوکے کہ جو مارے پاس c ہوتا ہے وہ کس کی ایکوال ہوتا ہے تو مجھے مرے پاس 1 over c square ہے یہ ایکول ہوتا ہے ای نارڈ میون نارڈ کے اوکے یعنی کہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے 1 over v تو یہ اس کے ایکول ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اوکے تو یہاں سے ہم نکال دے ہیں 1 over c square is equal to میون نارڈ ای نارڈ یعنی کہ ہم ہم نے v کی جگہ c لکھ دیا ہویا ہے یہ speed of light ہے یہ speed of electromagnetic wave ہوتی ہے in matter تو خیر یہ تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو یہ مرے پاس ہوتا ہے اب اس b کی ویلو کو یہاں پوٹ کریں گے تو اس کو manage کریں گے rearrange کریں گے تو مرے پاس یہ energy density کا formula یہ بنجھے گا simple کیا گیا ہے اس کی ویلو کو یہاں پوٹ کرنے گے تو مرے پاس یہ ایکول ہم obtain کر لیں گے اب جو ہمارے electric اور magnetic components ہوں گے وہ same contribution کرتے ہوں گے انرجی کی اوکے تو یہ آپ خود کیجئے گا یعنی کہ جب اس کی ویلو کو ہم یہاں پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ آئے گی یہ not e square آئے گی اب خود کیجئے گے انشاءاللہ میں اس لئے آپ دو تین step cut off کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ خود کریں ورنہ تو پکے پکے دے گا تو مل جاتی ہے تو simply اس کی ویلو کو یہاں پوٹ کریں گے تو مرے پاس یو کی ویلو کیوں آگے یہ آجے گے اب جو ہمارے پاس یہ اس کی ویلو ہے ہمارے پاس یہ ہے اوکے اب یہ ویلو ہم ادھر پوٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ بن جائے گی اوکے تو ہم یہ خود کرنے کار لیں گے 55 اوپٹ کرنے گے تو یہ ہم نے کیا کار لیا ہے انرجی پر ایمیر وولیم کو یعنی انرجی وولیم کو یعنی انرجی دینسٹی کو ہم in terms of لکھ لیا ہے اے منو منو کورومیٹک پلین ویو بھی فارمی لکھ لیا ہے اب ہم رکھنا چاہتے ہیں انرجی فلکس دینسٹی کو اوکی یہاں پہ ہم پونٹنگ دیتے ہیں اس کو بھی ہم نے جب ہم نے یہ ٹرمی سٹیڈی کیا تھا یہ دیکھیں نمبر فو کا بی پارڈ ہاں اس میں ہمیں سٹیڈی کیا تھا تو ہم نے وہاں یہ فارمولا دیکھا تھا تو اب اس فارمولا کو جب ہم مونوکلومیٹک پلینیمی ویو کی فارمولا لکھیں گے تو ہمارے پاس یہ اس طرح بن جائے گی کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس ہے ایس از کل ٹو ہمارے پاس ہے ون اوور میو ہے یہ کراس بی ہے نا تو اب بی کو بھی ہم انٹرمز اف ای لکھ لیں گے ے ناٹ ہے کا کینو ہے یہ ایناٹ ہے کس کو شو کر رہا ہے یہ میں لکھوں میں نے کنی کو شو کرتا ہے یہ یاد رکھیں گا تو اب جب ہم آپ پاس ہے یہ این آپ یہ بھی این آپ ہے تو یہ ناٹھ کرس ون اوور ون اوور ون اوور Garden pegs یا ہمارے پاس کیوں کو ہم نے اس فارم میں لکھا ہوا ہے جو ہم اپنا ہمیں ایک سے خوضہ واقع ہوئی تو ان دونوں کو جب ہم نکال Nós بچوں کو اس کے کو فارم میں نکلے گا تو جب اس کو ہم میں مینج کریں گے تو مہر پاس مہر پاس آنس نکل آئے گا جو کہ مہر پاس یہ ہوگا فیٹی سیمن یعنی کہ کیا کریں گے ون آور یہ ہے تو یہ ہے کراس اب جو مہر پاس یہاں سی ہے نا ایک سی کس کی گول ہے جی یہ سی ایکول ہے ون آور میو ناڈ ای ناڈ اس کی گول ہے تو یہ اس کی ویلو یہاں پوٹ کریں گے تو یہ پہلے مجود ہے یہ بھی مجود ہے تو ان کو کلکولیشن کٹنگ کریں گے تو مہر پاس یہ جو مہر پاس ہوگی نا ویلو یہ ہم اپٹین کر لیں گے یہاں ایک پوائنٹ رہ گیا تو وہ میں نے بتایا نہیں ہے لیکن امید آپ لوگوں کو سمجھ آج ہے کہ یہاں کاؤس سکیئر ہے کاؤس سکیئر کا مطلب کیا ہے کہ جو یہ مہر پاس ہے نا یہ کاؤس والا کمپوننٹ اے یہ دیکھیں یہ اتنا سا کمپوننٹ اے یہ والا یہ کمپوننٹ الیکٹری فیلڈ میں بھی آتا ہے وہ مگنیٹک فیلڈ میں آتا ہے اس لئے ہمارے پاس کاؤس سکیئر ہے چونکہ ہمارے پاس ای اور بی ملٹپل ہیں تو اس لئے ہمارے پاس کاؤس سکیئر بن جائے گا تو یہ بھی ہم ایزی لی فائنڈ کر لیں گے میٹر بتا دیا خود کیجئے گا تو ایس ہے وہ ہمارے پاس سی یو آ چکا ہے سی کیا ہے ہمارے پاس سپیڈ ہے یو کیا ہے انرجی ڈینسٹی ہے اب ہم کیا کریں گے اب جو ہم نے یہ لکھا اس کو انرجی ڈینسٹی ٹائمز ڈی ویلاسٹی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ہمارے ڈائیگرام ہے جس کا کراس سیکشن اے ہے اور یہ سپیڈ آف لائٹ ہے اور یہ لینڈ ہے سی ڈیلٹا ٹی لینڈ ہے اس کو جب ہم ملٹپل کریں گے تو مارے پاس یہ وولیم بن جائے گا یہ لینڈ ہے یہ کراس سیکشن ہے جب ہم ملٹپل کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا وولیم بن جائے گا جب ہمارے پاس ویو ٹریول کرتی ہے اس میں سے تو اس کے لیے ٹائم کیتنا ہے ڈیلٹا ٹی ٹائم ہے تو جب ویو ٹی ٹائم کے لحاظ سے اس میں سے ٹریول کرتی ہے تو اس کا مایو کیا ہوگا ادھر منشن ہوں گا نہیں منشن یہ ہے لیکن اس سے ملٹپل کریں گے وہ وولیم ہوگا خیر جب ہمارے پاس ویو اس میں سے ٹریول کرے گی تو اس کے پاس جو انرجی ہوگی وہ مارے پاس اس کی ایکول ہوگی یہ مارے پاس انرجی ہوگی یعنی کہ یہ مارے پاس کیا ہے یہ لیند ہے اور یہ کراس ایکشن ہے تو یہ مارے پاس بانجے گی اتنا سا پار بانجے گا وولیم تو جب وولیم کو یو سے ملٹیپل کریں گے تو مارے پاس اس کی انرجی بانجے گی اس ویو کی جو کہ اس میں سے ٹریول کر رہی ہوگی خیر اب نیکس آٹھیں ہیں کہ جو مارے پاس ویو ہے وہ صرف انرجی نہیں کرتے بلکہ اس کے پاس مومنٹم بھی ہوتا ہے جس کا فارمولا ہمارے پاس یہ ہے تو اب فارمولا میں کیا ہے کہ اب ایس کی ویلیو کیا ہے ایس سامنے نکال رہا ہے نا یہ ہمارے پاس ایس ہے یہ والا یہ ایس ہے یہ ویلیو ایس کی ویلیو جب ہم یہاں پوٹ کریں گے تو جب ہمارے پاس ایک سی سی سے کینسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ باجئے گا اب یہاں فرق دیکھے گا کہ جو مارے پاس ایس ہے وہ سی یو کے ایکول ہے اور جو مارے پاس جی ہے جو مومنٹم ڈینسٹی ہے وہ ون آور سی یو کے ایکول ہے یہ ڈیفرینسی در آپ لوگوں نے دھیان سے رکھنا ہے تو اب ہم نکال لیا ہے انرجی ڈینسٹی نکال لی ہے یہ مارے پاس کیا فلکس ڈینسٹی نکال لی ہے اور مومنٹم ڈینسٹی نکال لی ہے یہاں بھی کسائن ہے یہاں بھی کسائن ہے اور یہاں بھی کسائن ہے تو اب ہم ایوریج ویلو نکال لیں گے اچھا ایوریج ویلو نکال لی ہے کہ اندیکسہ لائٹ جب ہم سپیڈ آف لائٹ کے بات کرتے ہیں لائٹ کے بات کرتے ہیں تو جو ہاں ویولیند مارے پاس اتنا ہوتا ہے اور جو مارے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی شارڈ ہوتا ہے اوکی ہو گیا تو اب یہاں فلکس ڈینسٹی نکال لی ہے جو مارے پاس الیکٹر مگنیٹک ویو ہے ہم جانتا ہے وہ اسیلیشن کرتی ہے اور اس میں سائن اور کاؤس بھالا کمپوننٹ ہوتا ہے وہ اسیلیڈ کرتی رہتی ہے اوکی ہم پہلے بار کا چکے ہیں الیکٹر مگنیٹک ویو اس میں الیکٹر کمپوننٹ بھی ہوتا ہے مگنیٹک کمپوننٹ بھی ہوتا ہے اور وہ اسیلیشن کر رہتے ہیں لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے تو کس طرح ہم فلکچئر کرتا ہے اس سے غرض نہیں ہے اوکی تو ہم اسیلیشن کیا کرتے ہیں ہے کہ میں پاس تین اوپر ہم نے u s اور g کی value نکال لیا ہے اہم کیا ایوریج value نکال لیتے ہیں تو جب ہم اس u کی ایوریج value نکال لیں گے ایوریج value مطلب یعنی کہ وان ڈیریبیٹیو لیں گے اس کا بھی وان ڈیریبیٹیو لیں گے اور اس کا بھی وان ڈیریبیٹیو لیں گے تو میں پاس یہ respectiv لئے مرے پاس یہ بہل ہو جائیں گے یعنی کہ اب اس میں یہاں میں لکھ دیتا ہوں کہ جب ہم اچھا ایک order میں بھول گیا کہ یہ دیکھنے کا سکیئر ہے کیسی نگڑی ٹو پائی ٹی اوور ٹی ہے پلاس امیگا ڈی ٹی ہے یہ مرے پاس اوکے تو یہ مرے پاس انٹیگریٹ ہے تو 1 اوور ٹی ہے یہ مرے پاس سوڑی میں ڈریبیٹیو کہہ رہا تھا تو ایدھر دیکھیں لکھا ہوگا جو کہ مرے پاس 1 اوور ٹو چی یہی ہے یہ دیکھیں مرے پاس ایک مطلب کیا ہے کہ جو مرے پاس کاؤس والا پارٹ ہے اس کو ہم نے لے لیا اس کو ہم نے ون اوور ٹی پر ڈیوائیڈ کر دیا اس کو ہم نے انٹیگریٹ کر رہا ہے ڈریبیٹیو نہیں لینا انٹیگریٹ کرنا ہے تو انٹیگریٹن سٹارٹنگ ویلیو ڈیرو ہے اور انٹیگریٹیو ٹی ہے تب اس کو انٹیگریٹ کریں گے تو اس تمام کا جو آنس ہوگا مکمل پارٹ ہوگا بان اوور ٹو چی ایکویڈ ہوگا تو یہی بات ہے کہ جب ہم اس کا انٹیگریٹ کریں گے تو اس کا جو آنس آئے گا وہ مرے پاس جو یہ والا پارٹ ہوگا اس کا یہ مکمل پارٹ ہوگا بان اوور ٹو کی ایکویڈ تو اسی طرح جو مرے پاس ہوگا اگر اس کو میں ختم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے تو یہ والا پارٹ پہلے ہی موجود ہے تو 1 و 2 کی وجہ سے آیا جو ہمارے پاس ہم نے ایوریج لی ہوئی ہے تو اسی طرح جو میں پاس 1 و 2 یہ 1 و 2 کہاں سے ہے اس کی جگہ ہے اس کی جگہ تو اب ہمارے پاس یہ بریکٹ کیا شو کر رہی ہے کہ یہ ایوریج شو میں بکتے ہیں کہ ہمارے پاس مانی پہلے ہوگی نہیںwaterیں even موسٹی ہے اس کا فارمولا اس کا ہے وہ اس کا ہے تو اب بات کرتے ہیں پرفیکٹ آبزوربر پرفیکٹ میں پرفیکٹ کنڈکٹر کوئے پرفیکٹ اوبزوربر ہے جو میں پاس ہے نا پر فیکٹ اس کو ہم انشاءاللہ جو آنے والی ویڈی ہوگی ہمارے پاس دیکھیں اس میں جب ہم اس ویڈی کو سٹڈی کو سٹڈی کر کریں گے ایکرو مگنیٹک ویوز ان کنڈکٹر یعنی کہ جب ہم بات کریں گے ویڈیو نیبر فورٹین پر اوکے تو اس میں ہم اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ اس میں ہمارے پاس پر فیکٹ کنڈکٹر آتا ہے جب جس میں اس لیگمہ کی ویلیو انفینٹی کو پہنچ جاتی ہے ہے تو اس میں دیکھیں کہ جو مرے پاس جو پرفیکٹ کنڈڈکٹر ہوتا ہے یا پرفیکٹ اوبزرور یا پرفیکٹ سرفس ہوتا ہے تو اس پر جو مرے پاس جب ہم لائٹ فائل کرتے ہیں تو یہ جو اپنا جو مومینٹم ہوتا ہے وہ سرفوس کو ڈیلیور کر دیتا ہے اور وہ مومینٹم اس کے اقل ہوتا ہے یہ مرے پاس مومینٹم ہے اس کا فارمولا مرے پاس یہ ہے سوری جو مومینٹم ہوگا وہ یہ ہوگا اس کا فارمولا یہ ہوگا مومینٹم کا فارمولا یہ ہے یہ صرف سیمپل مومینٹم ہے مومینٹم دنسٹی نہیں ہے مومینٹم دنسٹی پیچھے ہم نے نکال لیا ہے یہ دیکھیں یہ والی یہ سیمپل مومینٹم ہے جو کہ سرفوس کو ڈیلیوڈ ہوتا ہے جب ہمارا لائٹ فائر کرتے ہیں پر فائرٹ اوبزوربر پر تو وہ فارمولا کیا ہے جی ہے جی کی ایوری ویلیو ہے ایسی ڈیلٹا ٹی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ریڈی ایشن پریشر کی یہ کیا ہوتی ہے یاری ویلیوڈ ہوتی ہے اس کا فارمولا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے سیمپل کیا کیا ہے صرف اس کو گیا ہے یہ ڈیلٹا پی ہے نا جو منا اپس ہے ڈیلٹا پی اوور ڈیلٹا یہ ڈیلٹا ٹی ایدھر چلا جائے گا ایدھر کل ذائعہ دوائد ہو جائے گا یہ ڈیلٹا پی اوڈزوربر پر تی بن جائے گا یہ ڈیلٹا اے ہے تو ایدھر بھی آقے کل وانm con over a بن جائے گا تو باقی مرے پاس جو بچے گا وہ مرے پاس کیا بنجے گا یہ مرے پاس بنجے گا Average G اور C بنجے گا اور یہ کس کے اقل ہوتا ہے P کے اقل ہوتا ہے تو اب جو مرے پاس Delta P over Delta T یہ مرے پاس کیا ہے Average Force ہے یہ ہمارے پاس اگر چلیں اس کو ہم Open کرتے ہیں جو مرے پاس Momentum ہے Delta P is equal to کیا ہے G ہے یہ مرے پاس کیا ہے ACT ہے Delta T یہ مرے پاس کیا ہے Momentum ہے جب جو پریفیٹ اوبزورور سرفس کو ٹرانسفر کرتا ہے تو اب ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں جو ڈیلٹا پی ہے یہ ڈیلٹا ٹی ادھر آجائے گا تو یہ بھی ادھر آجائے گا ون اوور اے بان جائے گا باقی کیا بان جائے گا جی ڈیلٹا اے سی بان جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے ایورج فورس پار یونٹ ایریا ہوتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ڈیلٹا جی کیا ہے ڈیلٹا جی کی یہ ویلیو ہے تو یہ ویلیو تھا پوٹ کریں تو ہو سی graduate تو میں پاس کیا ہے وان اوور ٹو سی ہے توی ای نوٹ ہے یہ ای نوٹ سکھیر ہے یہ کس کو شکر رہا ہے تو یہ ایک سی ہے یہ سسle تو وان اوور ٹو یہ ای نوٹ یہ افثنل نوٹ ای ہے تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا تو یہ مہر پاس ویسے کا ویسے ہائے گا اب ہمارے پاس کیا ہے یہ کیا ہے کس کی قول ہے اب یہ ہمارے پاس کس کی قول ہے یہ ہمارے پاس اس کی قول ہے سوری یہ دیکھیں اس کی قول ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس ہے یہ انرجی ڈینسٹی بن چکی ہے اگر اس کو ہم نہیں کٹنا چاہتے اس کو ہم ایسی لکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ 1 over 2 c e not e not square ہے تو یہ ہمارے پاس c ہے اپسلون نوٹ e ہے اگر اس کو ہم کٹنا نہیں چاہتے تو یہ ہمارے پاس یہ پاس کی قول ہے یہ پی کی قول ہوگا تو اب جو ریڈیشن پریشئر ہے یہ پورا پارٹ پی کی قول ہوگا تو اب کیا کریں گے یہ 1 over c تو یہ not ہے تو یہ ہمارے پاس تو یہ c ہے اب یہاں دیکھیں جو ہمارے پاس 1 over c ہے یہ کس کی قول ہے یہ اس کی انٹینسٹی کی قول ہے جو ہم نے نکالا ہوا ہے تو یہاں انٹینسٹی لگا ہے ضرب انٹینسٹی تو جو ریڈیشن پریشئر ہوگا وہ i over c کی قول ہو جائے گا جو ہمارے پاس یہ ہے تو یہ ہمارے پاس کہا ہے ریڈیشن پریشئر ہے in terms of انٹینسٹی لکھ دیا ہے یہ ہم نے کس کے لئے لکھا ہوا ہے far perfect observer اگر ہم far perfect reflector لکھ دینا چاہیں گے تو اس میں چونکہ مرے پاس momentum ڈبل ہو جاتا ہے اس لئے تو ادھر میں پاس کیا جائے گا i over 2c بن جائے گا ok far کس کے لئے far perfect reflector کے لئے اگر ہم far perfect observer ہے تو ادھر میں پاس پھر 2 نہیں آئے گا